شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین دنیا میں تمہارے لئے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبانوں سے اپنے ذکر کو روک لیں آدھا چمچ میتھی دانا ڈیڑھ کپ پانی میں اُبال لیں جب ایک کپ رہ جائے تو اتار لیں ایک چمچ شہد ملا کا نیم گرم پانی پی لیں نزلہ زکام اور دماغی امراض سے نجات ملتی ہے ناظرین ارزانہ علائچی والا دودھ پینے سے آپ کا حازمہ بہترین ہو جائے گا پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی ارزانہ کا چید رکھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے دارچنی کا استعمال کرنے سے گیس پیٹ کے درد السر گلے کی سوجش کو ختم کرنے میں مفید ہیں اگر راست سوتے وقت سا دانے بادام چھیلے ہوئے ہمراہ ایک طولہ مصری کے کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے ناظرین بار بار پشاپ کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹاک بھنے ہوئی چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑھ کھا لیں دو ہفتے لگتار کریں پشاپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ناظرین کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں مٹاپا آتا ہے شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے خواب میں سفرکانہ کاروبار میں کامیاب ہونے کی علامت ہے صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے یہ شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہے ناظرین تی چیزیں بائی کو بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں زن، زر اور زمین امرود پر تھوڑی سے اجوائیں لگا کر کھاؤ سر گومنا آنکھوں کے آگے اندیرانا سب ٹھیک ہو جائے گا دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں سب ادویات کو چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں دائمی قبض سے نجات مل جائے گی ناظرین خارش اور الرجی ایک عذاب ہے شکنجوی ایک گلاس بنا لیں اس میں چینی کی جگہ شکر شامل کر لیں سبز دنیا اور پدینہ کوٹ کر اس کا ایک چمچ ملا کر پی جائیں تین دن میں تین دفعہ استعمال کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا گلے میں خراش ہو جا گلے میں دد رہتا ہو تو صبح صویرے نیم گرم پاری میں کالی مرچ کی ایک چٹکی ملا کر پی لو دو دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا نہارمو ٹوماتر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے ناظرین گائے کا دودھ بیس کے دودھ سے ہلکہ ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی حضم ہو جاتا ہے جب بھی کچھ یہ یاد کرنے بیٹھے یا امتحان کے دران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائے تو اول آخر درودھ ابراہیم کے ساتھ سورت العالم نشرا پاڑ لیں تمام پڑا ہوا یاد آ جائے گا جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے مولی کا رس پینے سے پتے کی پتری بننا بند ہو جاتی ہے گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکلاتے ہیں کھیرے کا رس پتری نکالنے میں مدد کرتا ہے لیسن کا رس دمے کی مریضوں کے لیے بہت مفید ہے کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بوصیر میں فائدہ ہوتا ہے دنیے کا رس گنجپن دور کرنے کے لیے سر پر لگائیں کافی فائدہ پہنچائے گا ناظرین چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ختم کریں بیسن کو پانی میں گول کر چہرے پر لگائیں جب جی ہلکہ خوشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے خرچ کر اتار لو اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے اسے چہرے پر ملیں تقریباً ایک ہفتے کے بقاعدہ استعمال سے بال ختم ہو جائیں گے ناظرین ایلویرہ جیل تین کھانے کے چمچ اور ایک چمچ چکوترے کا رس ملا کر بلینڈ کر کے پی لینے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے شیطوت کا رس بلگم کو ختم کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے دروازے رشتداروں کے لئے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا رات کو جب سونے لگیں تو سورة القحف کی آیت نمبر گیارہ کا وید شروع کر دیں اس آیت کے پڑھنے سے بہت بہتری نید آتی ہے ناظرین اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو اس کے لئے جو بہت بڑا زبردست ٹوٹکا ہے سانس رو کر پانی گونٹ گونٹ کر کے پیئیں انشاءاللہ ہچکی ختم ہو جائے گی الٹی مطلی پیٹ میں دد ہو تو بڑی علائچی کھا کر پانی پی لے فوراں آرام آ جائے گا ناظرین زکام برس کے روک سے نجات دلاتا ہے جب پانی پھل آنٹوں کے زخم السر اور میدے میں تضابیت کے لئے مفید ہے ناظرین مطاپہ ہے یا پیٹ بڑھ گیا ہے تو لیمو لے کر حسبے ضرورت کلونجی پچاس گرام کسی شیشی کی پیالی میں کلونجی رہ کر اتنا عرق ڈالیں کہ کلونجی عرق میں ڈوب جائے پھر اس کو ڈام دیں جب کلونجی خوشک ہو جائے تو اس کو پاوڈر کی شکل میں صفوف بنا کر کسی شیشی یا بوتل میں محفوظ کر لیں ارزانہ رات کو سوتے وقت کھا لیں سا سات پیٹ کم کرنے کی ورجش بھی کریں مٹھی اور چکنی چیزوں سے پرہیز کریں دیکھئے گا ہفتے میں آپ کا وزن کیسے کم ہو جاتا ہے نزلہ زکام گلے میں ریشہ گرتا ہو اور خوشک ہنسی ہو سردی زیادہ لگتی ہو ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہو تو اس کے لیے آپ سرک یا سیاہ کیمیکل سے پاک گڑھ لے کر ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا ایک بڑی ٹافی کے برابر چوس لیا کریں فوراں آرام آ جائے گا گنہ چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہارموں ایک خجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں ناظرین زیادہ گصہ کرنے والے مرد و خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں کیلہ اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں جسم کے لیے نہایت نقصاندے ہو سکتے ہیں خواہ میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفاہ پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے آٹھ کترے کلونجی کے تیل کے رزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی ناظرین جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے امرود کا چھلکہ جلا کر امرود کو کالی مچ کے ساتھ کھا لیا جائے تو یہ نزلہ زکام بخار اور قبض میں بہت فائدہ مند ہے بعد از نماز فجر سورت الیاسین پڑھنے سے دن بر کے کام آسان ہو جاتے ہیں بعد از نماز زہر سورت الفتحہ پڑھنے سے دشمنوں اور حاصدوں کے شر سے محفوظ رہیں گے ناظرین اناناس کے شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں ناظرین کالے لمبے اور سلکی بال کون نہیں چاہتا عاملے کے مربے کو دو کر صبح کے وقت کھائیں اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں بال کالے اور خوبصورت ہو جائیں گی رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو یہ دماغ کی گرمی کو دور کر دے گا دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ یاداس کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی کریلے کی سبزی ہفتے میں دو تین بار کھائیں اس سے مٹاپا دور ہوتا ہے ناظرین کیلہ کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلہ فوراں حضم ہو جاتا ہے عام گی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے ناریل کا تیل استعمال کرنے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو شیشہ چمک اٹھے گا جن لوگوں کے موں میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونکھ کھا لیا کریں چھوٹوں اور بڑوں کے لیے الرجی کا ازمودہ نسخہ نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس میں چند کترے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو ناظرین ماں باپ کے جگڑے دیکھنے والے بچے نام فرمان بن جاتے ہیں سوتے وقت بار بار کڑوٹ بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے چہرے پر جڑیاں زیادہ آنے لگیں میٹھے کی استعمال سے ہوتی ہیں ناظرین پیٹ کا درد یا میدہ خراب ہو جائے تو نیم کرم پانی میں لیمون چوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو کچھ منٹ میں آفاقہ ہوگا ناظرین جو شخص اور زانہ مغرب کے بعد قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اکتالیس بار یا حفیظو یا حفیظو یا رکیبو یا رکیبو یا اللہو یا اللہو پڑے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ پاک غیب سے روزی کے اسباب پیدا فرمائے گا امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھی گا شکریہ